نمشہ میں ڈاکٹر ستیج شرما ڈیجے جمیس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بواسیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں بواسیر یعنی کہ پائلز تو بواسیر دو طرح کے ہوتی ہے ایک تو خونی بواسیر ہوتی ہے اور ایک بادی والی بواسیر ہوتی ہے خونی بواسیر میں تو کیا ہوتا ہے کہ گدا سے مسے بہار آجاتے ہیں جن میں سے خون آتا ہے وہ چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے آئے یا بہت زیادہ ایک دم سے آتا ہے کچھ کاری کی طرح تو اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے خارش بہت ہوتی ہے جلن بہت ہوتی ہے یہ خونی بواسیر کہلاتی ہے اور بادی والی بواسیر میں گدا سے مسے باہر آجاتے ہیں جن میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے چوبن بہت ہوتی ہے جلن بہت ہوتی ہے اور خارش بہت آتی ہے یعنی کئی بار تو درد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کمر تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے ٹوائلٹ کرنے کے بعد دو دو گھنٹے ڈے 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 گھنٹا داد رہتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے تو بواسیر کی شکایت جو ہے وہ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے پرپر پیٹ صاف نہیں ہوتا ان کو بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے یا پھر گلت خان پان کی وجہ سے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے جیسے بہت جازہ فاسٹ فوڈ ہے تالی فری چیزیں ہیں یا بہت جازہ تیج میچ مسالہ بار بار لیتے رہتے ہیں ان کو اکثر بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے تو بواسیر کے روگیوں کو مہنلی کیا ہوتا دیکھئے اگر اپنا کھان پان اچھا رکھیں تو بواسیر کی شکایت سے کافی حد تک آرام مل سکتا ہے جیسے ہری سبجیوں کا جازہ سے جازہ سیبن کریں یا پھر اپنا انکوری تناج لیں پوشٹک بھوجن لیں باہر کا کھانا یعنی کہ یہ جازہ فاسٹ فوڈ ہے تالی فری چیزیں ہیں یا بہت تیج میچ مسالہ ہے یہ چیزیں ایوائیڈ کریں ان کی جگہ اپنا حلکہ کھانا لیں اور اگر درد جازہ ہے کھارش بہت جازہ ہو رہی ہے تو نارمل سرچوں کا تیل لگا لینے سے بھی اس میں کافی آرام مل جاتا ہے اور کسی بھی طرح سے کبز نہ رہنے دیں رات کو گرم دودھ کا سیبن کریں یا دودھ کے ساتھ سبگول کا چھرکہ لینے تو اس سے کہے اگر کبز نہ رہے گی تو وہ سباوی کے بواسیر کی شکایت میں بھی کافی آرام مل جاتا ہے اگر اتنا کرنے کے بعد بھی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو میں ہومیپیتک کی بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر پائرو پلس بیسی سیونٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ فارمولیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیپیتک وینچر دوارہ مینیفیکٹنگ دوا ہے دوا کمبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو ترہن کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر پائرو ڈروپس جس کی بیس ویس بیون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر سیونٹین کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار جوسنے ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لہسن، الائچیز، سانف، ہینگ، کافی یا بہت زیادہ تیز میرز مسئلہ تعلیف علی چیزیں نہیں لیں آدھر جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں ایٹ ٹو ایٹ فائیو سیون فور ٹو ٹریپل زیرو اگر آپ کو مہارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جرو کریں تینکیو